حسینہ واجد صاحبہ نے پنتالیس منٹ کے اندر اندر اسطیفہ دے کر وہ ملک سے بھاگ گئی عوامی انقلاب آ چکا اس ٹائم عوام ہر جگہ پر ہے ان کے اسطیفے کی خبروں کے ساتھ ہی جیسے ہی وہ ملک سے بھاگی ان کی رہائشگاہ پر عوام نے قبضہ کر لیا بلکل ویسے ہی جو منگلہ دیش میں ازادی کا جشن منایا جا رہا ہے بنگلہ دیش نے آج ایک دفعہ پھر ازادی حاصل کر لی ہے پوری دنیا کا میڈیا بنگلہ دیش کو کبرج دے رہے بنگلہ دیشوں کی بہادری کو حمد کو سلام پیش کر رہے یہاں پہ جی کس طرح شیخ حسینہ نے پرار اختیار کی کس طرح بھاگی ہیں جو بنگلہ دیش کی آرمی ہیں انہوں نے کتنے منٹ کا ٹائم دیا شیخ حسینہ کو ملک سے بھاگنے کے لیے ساتھ ہی گرم گرم کھانا سنسد بھون میں پک کے تیار تھا کہ بھری تعداد میں جو عوام ہے جو پرائم میسٹر ہاؤس کے اندر انٹر ہوئی ابھی آپ روح ساتھ میں شیئر کروں گی کس طرح عوام پی ایم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی ہے پوری کی پوری ویڈیو آپ روح ساتھ شیئر کروں گی پاکستان میڈیا میں ہر طرف بنگلہ دیش کی دھوم مچی ہوئی ہے ہر کوئی بنگلہ دیش کی بات کر رہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں رپورٹ دین آپ روح ساتھ مزید بات کرتے ہیں پہلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بریکنگ نیوز ہے وہ ٹاپ سٹوری ہے اور وہ ہے بنگلہ دیش کے بارے میں بنگلہ دیش وزیر آزم شیخ حسینہ واجد کا سولہ سالہ اقتدار جی ہاں فستائیت کا اور ظلم کا جبر کا سولہ سالہ اقتدار ختم ہوا اور انہیں ملک سے بھاگنا پڑا ستیفہ دینے کے بعد پنتالیس منٹ کا وقت دیا تھا انہیں وہاں کی فوج نے ملک سے بھاگنے کے لیے اور حسینہ واجد صاحبہ نے پنتالیس منٹ کے اندر اندر اسٹیفہ دے کر وہ ملک سے بھاگ گئیں عوامی انقلاب آ چکا اس ٹائم عوام ہر جگہ پر ہے ان کے اسٹیفے کی قبروں کے ساتھ ہی جیسے ہی وہ ملک سے بھاگی ان کی رہائشگاہ پر عوام نے قبضہ کر لیا بلکل ویسے ہی جو مناظر آپ نے چند مہینے یا سال پہلے شریلنکا میں دیکھے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویسے ہی مناظر کچھ دن پہلے کینیا میں دیکھے تھے اور بھی ملکوں میں آپ ایسے مناظر دیکھ چکے ہیں کہ جو عوانے اقتدار تھا اس پر عوام نے قبضہ کر لیا ہر بلڈنگ کے اندر تقریباً اس ٹائم عوام پہنچ چکی ہے خصوصی طور پر جو شیخ حسینہ واجد کی رہائشگاہ تھی اس میں اب آپ ہر طرف عوام دیکھ سکتے ہیں کچھ ہم ویڈیوز تصاویر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی وہاں پر گھرم گھرم کھانا پکا ہوا تھا جو محل تھا شاہی محل تھا جس کے اندر شیخ حسینہ واجد جو تھی مرائش پذیر تھی یا پرائم منسٹر کی ریزیڈنٹس آپ کہہ لیجے وہاں گھرم اور تازہ کھانا پکا ہوا تھا جو اب وہاں عوام گھسکر کھا رہی ہے شیخ حسینہ واجد کا جو بیڈروم ہے اس کے اندر آپ کو نظر وہ ان کا اپنا بیڈروم ہے یا کے اندر جو بیڈروم ہے اس کے اوپر عوام لیٹی ہوئی اپنے موبائل کی اوپر ٹک ٹاک دیکھ رہی ہے ویڈیوز بنا رہی ہے تمام عوامی ریلا جو ہے وہ ان کے اس گھر کے اندر پہنچ چکا ہے یہ سب کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے اس کی پاکستان کے ساتھ کیا مماثلت ہے پاکستان کا میڈیا آج آپ کو کیا بتانے کی کوشش کرے گا آپ کے لیے اس سارے معاملے میں جاننا کیا ضروری ہے یہ سب کچھ ہم آپ کے سامنے اگلے چند منٹ میں رکھتے ہیں اس کا پہلے بیک گراؤنڈ آپ کو دے دیں دوہزار آٹھ میں جو بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد ہیں وہ الیکشن جیت کر پہلے بھی وہ وزیراعظم بنی تھی لیکن دوہزار آٹھ کے بعد وہ جو نئی انہوں نے حکومت شروع کی وہ ان کا ایک نیا ہی روپ تھا نیا ہی چہرہ تھا وہ ایک ڈکٹیٹر بن گئی دوہزار آٹھ میں جب انہوں نے حکومت جیتی حکومت بنائی اس کے بعد انہوں نے مخالفین کو فانسیاں دینا شروع کی مخالفین کو قید کرنا شروع کیا بیس ہزار جی ہاں جیسے پاکستان میں نو مہی میں آپ نے دیکھا کہ اس کا بہانہ بنا کر تیرہ سے چودہ ہزار لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا بنگلہ دیش میں بیس ہزار سیاسی مخالفین کو گرفتار کیا گیا بہت ساروں کو فانسیاں دی گئیں بہت ظلم و ستم اس سارے وقت میں شیخ حسینہ واجد نے کیا اور پوری کی پوری وہ ایک فاشس جو ہے وہ ڈکٹیٹر بنی ہوئی تھی ایک آمر بنی ہوئی تھی آپ ایسے ہی سمجھئے کہ وہ مارشاللہ ایڈمسٹریٹر ہی بنی ہوئی تھی جیسے کسی زمانے میں ہمارے چودری صاحب اور بھٹو صاحب نے مل کے جو فستائیت کی تھی پاکستان میں اسی سے ملتی جلتی فستائیت بلکہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد اب سے تھوڑی دیر پہلے تک والی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے یہ سب کچھ کیا اب اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ اہم چیزیں کیا ہیں اس میں اس میں سب سے اہم چیز تو یہ کہ دوزار آٹھ میں انہوں نے الیکشن جیتا میں نے جیسے کا حکومت بنائی ڈکٹیٹر بنی دوزار چودہ کا جو الیکشن تھا اس میں انہوں نے دبا کر دھاندی کی اور دھاندلی سے وہ الیکشن جیتا دوزار اٹھارہ میں پھر الیکشن آیا اور اس سارے زمانے میں وہ اپنے مخالفین پر ظلم کرتی رہیں جھوٹے جالی مقدمات کسی کو پانسی کسی کو جیل میں میں نے آپ کو بتایا کہ بیس ہزار لوگوں کو جیل میں ڈالا اس کے بعد اگلا الیکشن آتا ہے دوزار اٹھارہ کا اس کے اندر وہ دبارہ انہوں نے دبا کر دھاندلی کا منصوبہ بنایا جس پر بی این پی جو وہاں پر اپوزیشن جماعت تھی انہوں نے اس کا بائیکارٹ کر دیا لیکن وہ آرام سے مسند اقتدار پر بیٹھ گئی انہیں کوئی پروانی کی بائیکارٹ کی انہوں نے جو ایک بہت مقبول عوامی طاقت تھی دوسری طرف اپوزیشن ان کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سمجھتے نہیں آپ تو ڈان ان ڈسٹڈ ہیں جیسے پاکستان میں عمران خان اور ان کی پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اور نوے فیصد عوام کو ڈان ان ڈسٹڈ کہا جاتا ہے بلکل وہی طریقہ وہی کرتوت وہاں اپنائی گئی اور دوہزار اٹھارہ میں ان کے بائیکارٹ کے باوجود ان کو سائٹ پر کیا گیا پھر دوہزار چوبیس کا الیکشن آیا دوہزار چوبیس کے الیکشن میں شیخ حسینہ واجد نے بلکل وہی کیا جو ہمارے ہاں دوہزار چوبیس کے الیکشن میں کیا گیا مین مخالفین کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا گیا ان سے ان کے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا مطلب یک طرفہ الیکشن لوٹ مار کی گئی بلکل اسی طرح جیسے آٹھ فروری دوہزار چوبیس میں پاکستان میں کی گئی اور دوبارہ سے شیخ حسینہ واجد ایک بڑی اپوزیشن پارٹی نے تو بائیکارٹ کر دیا انہوں نے اس سارے کام کو دیکھتے ہوئے جب دیکھا کہ انہیں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں مل رہا ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں ان کا برا حال کر دیا گیا تو بڑی ایک پولیٹیکل پارٹی نے تو اس سارے کام کا ویسے ہی بائیکارٹ کر دیا اب جو پولیٹیکل پارٹیز رہ گئیں معاملے کے اندر میدان کے اندر باقی چھوٹی موٹی ان سے انہوں نے الیکشن چھین لیا اور دوبارہ مسند اقتدار پر بیٹھ گئی اب جب یہ بیٹھیں تو سب کو لگتا تھا کہ اب شیخ حسینہ واجد کو کوئی نہیں ہلا سکتا کیونکہ شیخ حسینہ واجد وہاں کی چودری نظام دین بن چکی تھی پیچھے ان کو پوری کی پوری انڈین لابی کی سپورٹ تھی انڈین گاربمنٹ کی سپورٹ تھی انہوں نے بنگلہ دیش کی اندر ہر وہ شخص جو ہندوستان کے خلاف تھا یا حسینہ واجد کے خلاف تھا کوئی بھی ڈیسینڈنگ وائس تھی اس کو اس نے کچل دیا اس نے اتنی پار استعمال کی اس نے اتنی طاقت استعمال کی کہ لوگ اس کے والد شیخ مجیب اور ایمان جسے وہ مسیحہ سیویر اور فانڈنگ فادر کہتے ہیں اس سے بھی نفرت کرنے لگے اور آج اس کا اظہار بھی لوگوں نے کیا وہ بعد میں بتاتے ہیں بھارت دوزار چوبیس کے اس الیکشن کے بعد لگ نہیں رہا تھا کہ شیخ حسینہ واجد کو کسی قسم کا خطرہ ہے جیسے آج پاکستان میں بیٹھی رجیم کو نہیں لگ رہا کہ انہیں کسی قسم کا خطرہ ہے پھر کیا ہوا ایک کوٹے کا سسٹم شروع ہوا میں کوٹے پر جاب دینی تھی شیخ حسینہ واجد اپنے لویلسٹ لوگوں کو کوٹے پر جاب دینا چاہتی تھی جس پر جو سٹوڈنٹ سے انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا اب کیونکہ طاقت کا نشہ چڑا ہوا تھا جیسے پاکستان میں آج کل جو ڈیسینڈ کرتا ہے اسے اٹھا لو مارو اغوا کرو چھتر پریڈ کرو اس کی جو ہمارے ہاں طاقت کا نشہ ہے وہی نشہ اس کو تھا بجائے اس کے کہ سارے معاملے کو خوش کے ساتھ وہ ہینڈل کرتی ان کو کیونکہ سولہ سالوں کے اندر طاقت کا استعمال کرنے کی لط لگ چکی تھی انہوں نے اس کو بھی طاقت سے کچلنے کی کوشش کی سٹوڈنٹس کی یہ تحریک تھی سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ گولیاں ماری گئیں ایک سٹوڈنٹ جو بعد میں آپ سب کو پتا ہے تصویر بھی دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کو وہ اپنے بازو کھولے پولیس کے سامنے احتجاج کر رہا تھا نہتہ بلکل بغیر کسی ہتھیار کے بلکہ اس کے ہاتھ میں کوئی پتھر تک نہیں تھا اور اس کو سیدھی گولیاں مار کر جو ہے وہ شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اس نوجوان کو اور وہ پھر ریزسٹنس کی علامت بنا پورے کے پورے پوری کی پوری دنیا میں اس کی تصاویر گئیں اور وہاں سے یہ ٹرگر ہو گیا سارا معاملہ اور کئی فولڈ زیادہ لوگوں کا جو رییکشن تھا وہ سارے معاملے میں آنا شروع ہو گیا شیخ حسینہ واجد نے ہوشک ناکن نہیں لیے یہاں پر اسے رکھ جانا چاہیے تھا سوچنا چاہیے تھا کہ اس نے اپوسیشن کو کچل دیا اس نے میڈیا کچل دیا اس نے ہر اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو کچل دیا جیسے پاکستان کے اندر آج کل کچلا جا رہا ہے شیخ حسینہ واجد اگر یہاں رکھ جاتی تو شاید بچ جاتی لیکن جب آپ کو طاقت کا نشہ چڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا آپ ہر چیز کو طاقت کے ساتھ دبانا چاہتے ہیں وہی کام شیخ حسینہ واجد نے کہا اور قتل و غارت کی اور یہاں تک معاملات پہنچا دیئے کہ ہزاروں لوگ اس میں زخمی ہوئے اور تین سو سے زیادہ تو پچھلے چاند دن کے اندر ان کو قتل کر دیا گیا کل ہی ہم نے آپ کو ریپورٹ کیا تھا کہ ایک دن میں اسی سے پچاسی لوگوں کو قتل کیا گیا ان پروٹیسٹ کے اندر سیدھی گولیاں مار کر عوام کا غیز و غضب اور بڑھتا گیا اب یہاں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی پولٹیکل پارٹی اس عوام کو لیڈ نہیں کر رہی تھی عوام خود سے نکلی تھی عوام سولہ سال کے ڈپریشن سولہ سال کے آپریشن سولہ سال کی فستائیت سولہ سال کا ظلم سولہ سال کی یہ جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس سے تنگ آ چکی تھی اور عوام کے سبر کا پیمانہ چھلگ گیا انہوں نے ریاکٹ کیا اور اب یہ عوام ہیں عام عوام ہیں سٹوڈنٹس ہیں عام عوام ہیں جو سڑکوں پر ہیں عام عوام ہیں جن کے غیز و غضب سے اس ٹائم تھر تھر کام رہے ہیں تمام وہ عامریت کے شاہکار بنگلہ دیش کے اندر جو کبھی سوچتے تھے کہ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا وہ انداتا ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جب اسی پچاسی لوگوں کو قتل کروا دیا اگلے دن ظاہر ہے ریسٹلیسنس بڑی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کالی ہی آپ کو ریپورٹ کیا تھا بلکہ آج صبح کہ بنگلہ دیشی عوام نے میں سٹوڈنٹس نے اب ایک کال دی ہے اور بڑے لانگ مارچ کا اعلان کیا اور وہ ڈھاکا جائے گا اور اس حسینہ واجد سے اسٹیفہ مانگا حسینہ واجد جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ انتہا پسند ہے پاکستان میں بھی عوام کو انتشاری ٹولا کہا جاتا ہے بار بار وہاں بھی کہا گیا کہ یہ انتہا پسند ہے انتشاری ہیں انہیں ہم کچل دیں گے یہ دہشتگرد ہیں جیسے پاکستان میں ہر دوسرے شخص پر دہشتگردی کے پرچے کر دیا جاتے ہیں آج کل وہاں بھی ان لوگوں کو دہشتگرد کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کو بری طرح سے ہم کچل دیں گے یہ کال ہی شیخ حسینہ واجد نے بیان دیا تھا کئی دفعہ آپ جب تتے بیان پاکستان سے سنتے ہیں کہ done and dusted اب ہم تباہی کر دیں گے اب ہم معافی نہیں دیں گے اب ہم یہ کر دیں گے ریاست کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب اکثر سنتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یار یہ تو کہیں نہیں ہلنے والے یہ تو پہلے سے بھی آپ determined ہو کر کہہ رہے ہیں ہم اور ظلم کریں گے تو وہی کچھ شیخ حسینہ واجد بھی کل تک کہہ رہی تھی لیکن جب آپ اس طرح کے بیانہ دیں تو اس کا مطلب ہوتا کہ آپ اندر سے ہل چکے ہیں آپ کا اندر سے کام تمام ہو چکا ہے اور شیخ حسینہ واجد کا بھی کل کام تمام ہو چکا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا ریپورٹ کریں گے جیسے جیسے یہ لانگ مارچ بڑے گا دیکھتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں آج پر انہوں نے کیا ہینڈل کرنا تھا آج پھر بنگلہ دیش کی عمام نے شیخ حسینہ واجد کو اور ان کی پوری حکومت کو آج ہینڈل کیا ہینڈل کس طریقے سے انہوں نے 45 منٹس کا وقت دیا شیخ حسینہ واجد کو اور انہوں نے کہا کہ 45 منٹس کے اندر اندر آپ کو حکومت چھوڑنی ہے پھر کیا ہوا شیخ حسینہ واجد نے پنتالیس منٹ کے اندر ریزائن کیا اور ایک ہیلکاپٹر میں بیٹھ کر ملک سے فرار ہو گئی اور فرار کہاں ہوئی اس کے لیے متزاد اطلاع تھی لیکن اب بلومبرگ کی سٹوری ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اب برطانیہ تشریف لے کے جا رہی ہے لیکن ان کو جو جانے کا سیف ایکزٹ ظاہر ہے وہ اب جو بنگلہ دیش کے اندر حالات ہیں وہ ائرپورٹ تو جا نہیں سکتی تھی اور نہ ہی ائرپورٹ سے کوئی فلائٹ لے سکتی تھی وہ ایک ہیلکاپٹر میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہوئی ہیں اور ہندوستان گئی ہیں ہندوستان انہیں وہاں سے سیف پیسج دے گا اور ہندوستان سے وہ برطانیہ پہنچیں گی اور پھر وہاں پر بیٹھ کے اپنے زخم چاٹیں گی کیونکہ جو کچھ انہوں نے سولہ سال میں بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کیا ہے ان کو بنگلہ دیشی عوام بہت جلد ماف نہیں کرنے والی اب یہ تو آپ کو ریپورٹ کیا جو کچھ آج ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے ریزائن کیا وہاں سے بھاگیں فرار ہوئیں ہندوستان کے لیے اور ہندوستان سے آگے وہ انگلستان جائیں گی ان تمام حالات کے اندر اسی وقت عوام یکا یک ان کے ان کی جو آفیشل ریزیڈنس تھی اس میں گھس گئی ظاہرین آئے تھے شلوار لٹکا دی تھی کسی بیچارے غریب آدمی نے دھوکے تو آج تک وہ نہیں چھوڑی جاتی دوسری طرف جناہ ہاؤس بنا دیا گیا لیکن وہاں پر عوام بیلڈنگز کے اوپر چڑی وہاں پر جنڈے لہرائے اور ان بیلڈنگز کو اصل میں تقریم بخشی کیونکہ عوام جب کسی بیلڈنگ کی اونرشپ لے لیتی ہے اور اس کے اوپر چڑ جاتی ہے اور قومی پرچم لہرا دیتی ہے تو اصل میں اس بیلڈنگ کی حرمت میں پھر اضافہ ہی ہوتا ہے کیونکہ پھر جمہوریت آتی ہے یہی انقلاب ہوتا ہے جب عوام اپنے حقوق لیتی ہے احتجاج کے ساتھ جانے دے کر جانوں کا نظرانہ پیش کر کے عوام جب اپنے کھوئے ہوئے تمام حقوق جب واپس چھینتی ہے اب پاکستان میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے اب پاکستان میں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ بھارت نواز حکومت کو بھارت نواز حکومت کو ہٹا دیا گیا بھارت مطبع ایسی ڈپکشن دی جا رہی ہے کہ شیخ حسینہ باجد جو ہے اس کی حکومت اس لیے گری کہ وہ بھارت نواز ہے ایسا نہیں ہے ہم سے بڑا اس ٹائم بھارت نواز کون سا ہے بھارت نے بیان دیا ہے کہ اس نے بیس لوگ ہمارے گھر کے اندر گز کر جو ہے ان کو قتل کر دیا ہم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا ہم کشمیر میں دوزار انیس کے بعد جو کچھ ہوا امران خان نے کہا تھا کہ ٹریڈ کرنا ہے تو پہلے کشمیر کے حالات نورمل کرو ہمارے آج کے فورن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں ہم نے تو ٹریڈ کرنا ہندوستان کے ساتھ ہم ہندوستان کی جس طرح کی لائن لے رہے ہیں اور ہندوستان کے ساتھ جس طرح سے جڑے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ہندوستان کی فورن پولیسی کو سپیس دے رہے ہیں اس کی آلموس بی ٹیم بن کر کھیل رہے ہیں ہمارے آپ کو یاد ہوگا کہ حامد میر اور نسیم زارہ صاحبہ نے قومی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا کہ جنرل باجوا نے انہیں کہا تھا کہ ہم ٹینکوں میں تیل نہیں ہیں ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے ہم نے سلائی کرنی ہے اور بقول انہی جنرلسٹوں کے کشمیر کا وہ سودا کر گئے ہوئے ہیں کشمیر کہ اوپر وہ کمپرومائز کر گئے ہوئے ہیں اور کشمیر کی اب ہم بات کہیں پر نہیں کرنا چاہتے تو ہم سے بڑا بھارت نواز اس ٹائم کون ہے تو اگر شیخ حسینہ واجد کی آپ بات کریں تو اس کی حکومت اس لیے نہیں گئی کہ وہ بھارت نواز ہے اس کی حکومت اس لیے گئی کہ اس نے فستائیت کی اس نے لوگوں کے اوپر جبر کیا ظلم کیا وہ ظلم کے ساتھ حکومت رکھنا چاہتی تھی اور آج ان کے والد کا مجسمہ بھی توڑا گیا جی ہاں وہی شیخ مجیب اور ایمان جو قوم کے فادر تھے فاؤنڈنگ فادر تھے جس کو قوم پوری قوم عزت کرتی تھی اسی شیخ مجیب اور ایمان کے مجسمے کو آج توڑ دیا گیا مطلب کہ عوام ہمیشہ محبت تب کرتی ہے جب آپ عوامی رائے کا احترام کرتے ہیں جب آپ عوامی رائے کا احترام نہیں کرتے تو وہی عوام آپ سے پھر محبت کی وجہے نفرت کرنا شکر دیتی ہے اسی شیخ مجیب اور ایمان جسے بابا ایک قوم کہتے تھے لوگ والہانہ محبت کرتے تھے اسی شیخ مجیب اور ایمان کے مجسمے پر چڑھ کر وہ اسے توڑ رہے تھے کیونکہ ان کی بیٹی نے ظلم و جبر کر کے لوگوں سے نفرت کمائی تھی بلکل اسی طرح جیسے پاکستان کے اندر آج نفرت کمائی جا رہی ہے اور ظلم و جبر کیا جا رہا ہے تو ہمارے لیے ہمارا پورا میڈیا آپ کو بتا رہا ہے شیخ مجیب کا مجسمہ توڑ دیا مجسمہ توڑ دیا مجسمہ توڑ دیا اس کے اوپر فوکس ہے بھارت نواز بھارت نواز نہیں فوکس اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے کہ فستان اوکے جی یہ ریپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے پاکستان میڈیا ریپورٹ کر رہے اور بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش کی قربانیوں کی بات کر رہے بنگلہ دیشیوں نے کتنی بریوری کے ساتھ فائٹ کی ہے کتنے بہادری کے ساتھ لڑا ہے اور یہاں پہ فائنلی ازادی بنگلہ دیش نے حاصل کر لی ہے آگے اس ازادی کو نائنصافی جو چل رہی تھی اور ابھی جو ازادی حاصل ہوئی ہے اس کو واقعے میں ہی ایک انصاف کی فضاء لے کے آنا ایک انصاف پالا محول بنگلہ دیش میں لے کے آنا اب یہ ضروری رہ گیا اور یہاں پہ اورڑی جو بنگلہ دیش کے آرمی چیف ہے انہوں نے بھرا اعلان کیا ہے کہ تمام لوگ جو اس میں انوالب ہیں ان کو سخت سزائیں بھی جائیں گی اور ان لوگوں کو انصاف کیا جائے گا جن کو شہید کیا گیا بھر جہاں پہ انہوں نے کافی اچھے سے ٹیٹیل سے بتایا ہے کہ آرمی نے شیخ حسینہ کو پنتالیس منٹ کا وقت دیا کہ آپ یہاں سے بھاگے بھاگ سکتی ہیں تو کیونکہ عوام کا جتنا بڑا سمندر شیخ حسینہ کی جو رہائش کا ہے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور شیخ حسینہ کو پوری طور پہ وہاں سے ریپلٹ ایگسٹ لینا پڑا اب شیخ حسینہ کہاں پہ ہیں یہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے یہاں پہ ہر ایک میڈیا چینل پاکستان کا بنگلہ دیشیوں کو سلوٹ کر رہے ہیں بنگلہ دیشیوں کو داد دے رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے یہ فوٹیج دیکھی ہے کس طرح عوام انٹر ہوئی ہے اور وہاں پہ جا کے پرچم لہر آیا ہے سمسد بھون پہ جا کے پرچم لہر آیا ہے ہر کوئی یہ دیکھ کے بہت زیادہ ایموشنل ہے گوس پمس مل رہے ہیں تو بہت بہت زیادہ مبارک ہو بنگلہ دیش کو اپنی ازادی کا دن آئی پریے کہ آگے بنگلہ دیش کی عوام جو چاہتی ہے اس کے اکورڈنگ جو ان کے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں ان کو پلپل کیا جائے ان کو ریٹین کیا جائے آگے بڑھایا جائے اور ان کے ساتھ جو نائن سافیاں کی گئی ہیں اس نائن سافی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے یہیں پہ آپ لوگ کیا کہیں گے شیخ حسینہ آہ جو واجد ہیں اور انہوں نے ان کے ظلم اور ستم بتائے کہ کس طرح عوام پہ ظلم کیا کس طرح بھڑی تعداد میں عوام پہ گولیاں چلائیں نہتے شہروں کو پہ گولیاں چلائیں آہ آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لازمی لائک کو شیئر کریں اپنا خیار رکھیں اپنے اس چلائیں گے لائک